اسرائیلی آسمان میں سیند لگاتی ایرانی مسائلیں سات مہینے میں ایران کا اسرائیل پر دوسرا ہوایی حملہ دو ہزار کلومیٹر دور سے اسرائیل پر بم برشا بیتے ایک اکٹوبر کی رات کو ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زیادہ بیلیسٹک مسائلیں داک کر اپنے پروکسی گھٹوں کے نتاؤں کی موت کا بدلہ لینے کا دعویٰ کیا تھا ایران کے تابرتوڑ حملوں سے اسرائیل میں بھی حلچل بڑھ گئی تھی لاکھوں کی سنکھیا میں اسرائیلی لوگ اپنی جان بچا کر بوم شیلڈرس میں بھاگتے نظر آئے تو وہیں ایرانی حملے سے پورے اسرائیل میں الرڈ سائرن کی گون سنائی دی گئی جس سے اسرائیل کے لوگ سہمے ہوئے نظر آئے دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ خود اسرائیلی پی ام نتن یاؤں بانکر میں چھپ گئے تھے اپریل مہینے کے مقابلے ایران کا اسرائیل پر یہ بڑا حملہ ہے پچھلے حملے میں بھی ایران نے ڈرون، روکیٹوں اور میسائلوں کی بہتشار کر اسرائیل کو بڑا جھٹکہ دیا تھا ایران نے تاجہ مصائل حملے کے بعد کہا کہ اس نے اسرائیل سے بدلہ لینے کیلئے حملہ کیا ہے یہ حماس فرموک اسمائل ہانیے اور ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ کی حتیہ کا جواب ہے آئیار جی سی نے کہا کہ یہ شہادت کے لئے بدلہ ہے یہ حملے کی پہلی کھیپ ہے اس نے اسرائیل کے سبی بڑے سینے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا ہے اس کی ڈرون یونٹ بھی اسرائیل پر اٹیک کے لئے ریڈی ہے یہ ایران کا پہلا حملہ ہے لیکن آخری نہیں ایران پوری طاقت سے اسرائیل کا جواب دے گا ایران کی اسرائیل پر حملے کے بیش آئیار جی سی کا ایک پوسٹر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس کو لے کر دعویٰ ہے کہ ایران کے اسلامی ریولیشنری گارڈ کور کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے ہی فون کے جری اسرائیل پر حملے کے آدیش دیئے تھے پوسٹر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حسین سلامی اپنے وار روم میں ایک بڑے سے بینر کے سامنے کھڑے تھے جنرل نے کہا کہ بینر پر جن تین لوگوں کی تصویریں ہیں وہ ان کی موت کا بدلہ لے رہے ہیں اس بینر میں ہماس نیتا اسمائل ہانیے ہجبولہ چیف حسن نصر اللہ اور گارڈ سکور کے کمانڈر بگیڈیر جنرل ابباس نیل فوروشن کی تصویریں ہیں آئی آر جی سی نے دعویٰ کیا کہ جن مسائلوں سے حملہ کیا گیا ہے ان میں فتح ہائی پر سوننگ مسائل بھی ہے جو بارہ منٹ کے بھیتر اسرائیل پہنچ گئی ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مسائلیں اسرائیلی ہوای اڈڈوں اور موساد کے مخیالے کو نشانہ بنانے میں سفل رہی ہیں اتنا ہی نئی حملے کے بعد تہران کے فلسطینی چوک پر ایک وشال کا ایک بینر دیکھا گیا جس میں ان بیلیسٹک مسائلوں کی تصویریں تھی جو ان اسرائیل پر ایک اکٹوبر کی رات کو داگی گئی تھی بینر پر بڑے بڑے اکشنوں میں لکھا تھا کہ جائونیزم کے خاتمے کی شروعات مگر اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی اور سے داگی گئی ادکتر مسائلوں کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا ایران کی سملے کے بعد اسرائیل نے ایران کو گمبیر پرینام بھگتنے کی چتاوری دی اسرائیلی پی ایم نتنیاہو نے کہا کہ ایران نے بڑی گلتی کی ہے اور اسے اس کی قیمت چکا نہیں ہوگی موسیقی